یا تو حکومت فیصلہ نہیں گر پا رہی ہے یا پھر کرنا نہیں چاہتی مسلسل کنفیوجن ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے پہلے ان کا مزاک اڑایا گیا پھر خود کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے حکومتی جو میڈیکل بورڈ بنا اس نے کہا پھر وزیراعظم عمران خان نے خود کہا کہ میں نے ذاتی طور پر اس بات کو کنفرم کیا ہے تصدیق کی ہے کہ نواز شریف بہت بیمار ہیں اور اب جب نواز شریف باہر جا رہا ہے تو حکومتی وزراء پھر ایک تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف بیمار نہیں ہیں ڈرامے کا تاثر ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے حالانکہ وزیراعظم خود کہہ چکے ہیں کہ میں نے تمام وزراء کو عدایت کی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے بیان بازی نہیں کریں گے اب یا تو وزیراعظم کے بیان کو خود ان کے وزراء سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں وزیراعظم کی ریٹکہ اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اپنی کابینہ پر بھی کمزور ہو گئی ہے کہ وزیراعظم جو کہہ رہے ہیں ان کے وزراء وہ بات نہیں مان رہے ہیں یا پھر وزیراعظم نے ان کو سنجیدگی سے منع ہی نہیں کیا ہے یا پھر یہ وزراء خود وزیراعظم عمران خان پر سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم نے کہا تھا کہ انہوں نے تذبیق کرائی ہے کہ نواز شریف شدید بیمار ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ خود وزیراعظم عمران خان کی کابینہ کے بزراء نواز شریف کی بیماری پر سوال اٹھا کر اپنے ہی وزیراعظم پر نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے غلط بیانی اور ڈیل کا الزام لگا رہے ہیں کیونکہ بیانات اسی قسم کے آ رہے ہیں وفاقی وزیر براہ سائنس و ٹیکنالوجی فواہ چودلی کا یہ بیان سامنے آیا کہ نواز شریف کا باہر جانا انصاف کے لیے دھچکا ہوگا نواز شریف کی طبیعت میں لاہور آئی کوٹ کے فیصلے کے بعد بہتری آئی ہے اس کے علاوہ وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے ٹوئٹ کیا کہ سعودی عرب کے بعد ایک بار پھر نواز شریف ملک سے روانہ سوٹ پہنے ہشاش بششاش اپنے پاؤں پر جہاز کے اندر گئے دعاوں کی بجائے پھول برسائے گئے ایک بار پھر پاکستانی نظام کو انگوٹھا دکھا کر چلتے بنے اسی طرح ایک اور وفاقی وزیر علی زیدی نے نواز شریف کی بیماری پر سوال اٹھاتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ کیا کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے کہ شدید بیمار مریض کو براستہ دوہا لندن لے جانے کی کیا منطق ہے جبکہ لاہور سے دوہا کا سفر چار گھنٹے میں تے ہوتا ہے اور دوہا تا لندن سفر سات گھنٹے چالیس منٹ لگتے ہیں جبکہ لاہور سے لندن کا سفر صرف سات گھنٹے میں تے ہو جاتا ہے یعنی ایک طرف تو خود حکومت نے نواز شریف کو علی قرار دیا پھر جب نواز شریف زمانت پر ریاہ ہو کر گھر میں بنے ہوئے آئی سی او میں شفٹ ہوئے تو سوال اٹھا دیا کہ کیسے مریض ہیں کہ زمانت کے بعد گھر شفٹ ہو گئے ہیں اور پھر جب وہ باہر چلے گئے تو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک علیل شخص کو کیسے چلنا چاہیے کتری دیر کا سفر کرنا چاہیے کیا پہننا چاہیے یعنی اب ایک انسان کی بیماری ثابت ہونے کے لیے ڈاکٹر کی رائے اور میڈیکل رپورٹ کافی نہیں ہے بلکہ لازمی ہے کہ وہ ویلچئر پر بیٹھا ہو اسٹریچر پر لیٹا نظر آئے سوٹ نہ پہنے مرجایا ہوا نظر آئے ائر ایمبولنس کو مجبور کیا جائے کہ وہ قطر نہ جائے بلکہ ڈائریکٹ لندن جائے یعنی کہ اگر کوئی چل سکتا ہے تو ڈراما کرے تاکہ بیمار ہونے کا تاثر نظر آئے اور حکومتی وزراء مطمئن ہو سکے ہیں کہ یہ شخص بیمار ہے سوٹ بوٹ نہ پہنے ہشاش بشاک نہ نظر آئے تاکہ حکومتی وزراء کو نظر آئے کہ شخص بیمار ہے میڈیکل رپورٹ کی حکومت کے اپنے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کی خود وزیر آزم کی وزیر سہر یا یاسمین راشد کی رائے اہم نہیں ہیں بلکہ نواز شریف صاحب کا ہلیہ اہم ہے ان کا چلنا اہم ہے اور اگر وہ ڈراما کرتے اسٹریچر پر لیڑ جاتے تو مفاقی وزراء مطمئن ہوئے نظر آتے خود وہ ڈاکٹر جنہوں نے کراچی سے نواز شریف صاحب کو حکومت کراچی سے بلایا حکومت نے نواز شریف صاحب کے علاج کے لیے ڈاکٹر تاہیر شمسی جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے موائنے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ نوے فیصد مریض جن کے پلیٹ لیٹس دس ہزار سے زائد ہوتے ہیں انہیں اسپتال داخل کرنے کا نہیں کہا جاتا نواز شریف کو جو بیماری ہے وہ بھی گھر پر مینج ہو سکتی ہے دس ہزار سے کم اور اگر بلیڈنگ ہونے لگے تو پھر کہا جاتا ڈاکٹر شمسی نے یہ بات 26 اکتوبر کو کہہ دی تھی نواز شریف صاحب کی زمانت سے پہلے مگر جب نواز شریف صاحب کی زمانت ہوئی وہ گھر پر منتقل ہوئے حکومتی بزران نے سوال اٹھا دیا کہ گھر پر کیسے چلے گئے ہیں یہ کیسا مریض ہے جو گھر پر چلا گیا ہے پھر اس بیماری کی حد تک ڈاکٹر یاسمین داشی صاحبہ نے اس سے آگے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو شگر ہے نواز شریف صاحب کو دل کی تکلیف ہے نواز شریف صاحب کو گردوں کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ان کا معاملہ بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے پھر ڈاکٹر محمود ایاز جو حکومتی میڈیکل بورڈ کے سر برات ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے کچھ ٹیسٹ ملک میں نہیں ہو سکتے دیکھیں ان کی تشخیص ہوئی ہے تو ہم ان کا علاج کر رہے ہیں تشخیص ان کی ہم مکمل طور پر کر چکے ان کو ایڈیوپیتھک تھرمبوسائیٹوپینک پرپرا ہے اسی کا ان کا علاج ہو رہا ہے اسی کی وعی سے جو گریجوین کی حالت میں بہتری آئی ہے اب یہ ایڈیوپیتھک تھرمبوسائیٹوپینک پرپرا کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ کیوں بن جاتا ہے اس کے لیے ان کو کچھ مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہے بہت سارے جنیٹک ٹیسٹ پاکستان میں ہو جاتے ہیں لیکن جو ان کا خاص ہمیں جنیٹک ٹیسٹ چاہیے وہ شب میری معلومات کی مطابق پاکستان میں ہوئے نے اب یاد و تحریک انصاف صاف کہے کہ ڈاکٹر شمسی جھوٹ بول رہے ہیں صاف کہے کہ جو خود حکومت نے میڈیکل بورڈ بنایا اس کے سربرا جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر حکومت کی وفاقی وزراء غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ صرف یہی نہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر آدم عمران خان نے کہا تھا کہ انہوں نے خود تحقیقات کرائی ہے نواز شریف کی حالت واقعی ٹھیک نہیں ہے پھر انہوں نے ٹوئیڈ بھی کیا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کو نواز شریف کے علاج کے لیے بھیج دیا ہے صرف یہی نہیں حکومت اتحادی اور قافلی کے رہن اما پرویزل آئی بھی اس بات کی تذدیق کر چکے ہیں جیونیس کے پروگرام جرگہ میں بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران وزیر آدم نے کہا کہ انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی تذدیق کرائی ہے کہ نواز شریف بیمار ہیں فواہ چودری صاحب میڈیا پر آ کر بتا چکے ہیں کہ وزیر آدم نے کابینہ کی جلاس میں کہا کہ میں نے تذدیق کرائی ہے نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں پرویزل آئی صاحب نے کیا کہا یہ ذرا دی بڑی حرانگی والی بات ہے کہ ایک جو میٹنگ تھی ہماری کٹھے اس میں یہ کنسینسز ہو گیا کہ انہوں نے خود کہا کہ میرے بھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا یہ واقعی بڑا سیریس ہے تو ہمیں اس کو بھیج دینا چاہیے یہ سیریسنس کی بات کس نے کی کہ میں نے خود بھی ڈاکٹروں سے کہا یہ تو عمرانہ صاحب نے کی میں نے جب ان کو بتایا نا جی میں نے کہا آپ کے موں پہ تو لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ پتہ نہیں آپ مائنڈ نہ کریں میں نے کہا یہ ڈاکٹر جو ہیں سارا مجھے پتہ ہے میں تو خود ان سے رپورٹ لیتا ہوں کہتے ہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے میرا بھی ایک ڈاکٹر ہے شوکت خانم کا ڈاکٹر فیصل ہے وہ وہاں پہ ہے اس نے بھی یہ رپورٹ دی ہے یہ بات وزیراعظم نے پرویز الہی کو بھی کہی یہ بات وزیراعظم نے اپنی کابینہ کو بھی کہی مگر اس کے باوجود حکومتی گزرا کابینہ میں یہ بات وزیراعظم کے مجھ سے سننے کے باوجود کیا وزیراعظم کے ان بیانات کو جھوٹ اور ڈراما قرار دے رہے ہیں اگر وہ نواز شریف صاحب کی بیماری کو جھوٹ اور ڈراما قرار دے رہے ہیں تو پھر وزیراعظم کے بیانات کو بھی کیا وہ اسی تناظر میں دیکھیں گے نواز شریف بیمار ہیں یا نہیں اس پر خود حکومت کے سینئر وزراء بیانات دے چکے ہیں کہ وہ نہ صرف بیمار ہیں بلکہ ان کی بیماری سنجیدہ نویت کی ہے پنجاب کی وزیر صحت یاسمین آشید نے کہا تھا کہ نواز شریف کی بیماری اتنی سنگین تھی کہ کوئی ڈاکٹر ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا اپنے اس پتال اب آپ کو میں بتاتی ہوں ڈاکٹرز رسک لینے کو تیار نہیں میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاؤں تاہر شمسی صاحب تشریف لے کے آئے کراچی سے میں تاہر صاحب سے کہا کہ جب ان کی کنڈیشن سٹیبلائز ہو گئی he is looking after the national institute of blood diseases میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کو آپ کے پاس بھجوا دیں تو وہ لینے کو اس لیے تیار نہیں تھے کہ انہوں نے کہا کہ میڈم ہمارے پاس باقی یہاں اس طرح کے سہولتے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس یورولیجسٹ ہی ہوگا ہمارے پاس ہمیں تو پھر لوگوں کو ریپر کرنا پڑتا ہے بلانا پڑتا ہے پھر اچھا ہائے پروفائل کیس ہم تو صرف بلاڈ ڈسورڈرز کے ساتھ ڈیل کرتے تو مطلب یہ ہے کہ جب انسٹیوشن سے آپ بات کریں تو وہ انسٹیوشن بھی ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا پھر اس طرح کریں گے اب جیسے انجیوگرفی ہے اب یہ انجیوگرفی اگر ہونی ہے تو کس طرح کی انجیوگرفی ہونی ہے اب کیونکہ میں نے اسی لیے یہ سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ان کو کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیتے ہیں کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ ہائی رسک ہیں کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جس کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ ڈاکٹر ہی انکار کرتے ہیں آپ ڈاکٹر کو آپ زبردسی تو ہاتھ پکڑ کے نہیں کروا سکتے ہیں کیا حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشی جو کچھ کر رہی تھی وہ بھی جھوٹ اور ڈراما تھا کیونکہ نواز شریف صاحب کی بیماری جھوٹ اور ڈراما ہے معاملہ یہاں تک بھی نہیں محدود وفاقی وزیر قانون فروغ نصیب کا کہنا تھا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ نواز شریف کی حالت اتنی خراب ہے ہم تیروں نے جا کے کیابنٹ کی بریفنگ کی اور کیابنٹ کو ہم نے یہ بتایا کہ ایک بڑا سیریس ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے صرف بلڈ پلیٹلیٹ کا ایشو نہیں ہے ان کی ایک سیریس ہارٹ ایشو ہے کارڈیئک ایشوز بہت سارے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ سمجھئے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی بلڈ سپلائی تھی برین کی طرف تو سٹروپ کے بھی ہو چکا ہے اور ان کی چھ ہارٹ کی پروسیجرز ہو چکے ہیں چھ ہارٹ پروسیجرز میں کوئی ساتھ کے قریب سٹنٹ لگے میں ہیں پھر بائی پاس بائی پاسز اور اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہوئی ہیں تو اس میں ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم پلیٹلیٹ کو ہینڈل کر رہے جاتے ہیں تو ہارٹ اور دوسری ڈزیزز رسک آتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جب کیابنٹ کے سامنے رکھی گئی اور فرینکلی سپیکنگ ہمیں بھی اس طرح نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ایڈورس سیچویشن ہے ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی اتنی بری سیچویشن ہے اور یہ بات واضح ہو کہ فروغ نسیم صاحب جس بائی پاس سرجری کی بات کر رہے ہیں کہ نوازشکیف صاحب کے چھے پروسیجر ہوئے ہیں بائی پاس سرجری ہوئی ہے ساتھ سٹنٹ ان کو لگے ہوئے ہیں جب نوازشکیف صاحب کی بائی پاس سرجری ہوئی تو اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے کہ لندن میں ان کی بائی پاس سرجری ہوئی نہیں ہے جس ہسپتال میں ہوئی وہاں ہوئی نہیں سکتے جتنی جلدی وہ ڈسچارج ہو گئے اتنی جلدی آپ ڈسچارج ہوئی نہیں سکتے مگر فروغ نسیم صاحب اب اتنے سال بعد اس بات کو بھی کنفرم کر رہے تھے کہ نوازشکیف صاحب کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے ان کو ساتھ سٹنٹ لگے ہوئے ہیں جبکہ حکومتی اتحادی پرویج علاہی نے یہ تک کہا تھا کہ انہوں نے وزیراعظم کو کہہ دیا ہے کہ نوازشکیف کو کچھ ہوا تو ملبہ انہی پر گرے گا وزیراعظم سمیت یہ سب لوگ کہتے رہے کہ نوازشکیف کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے نام ای سی ایل سے نکال رہے ہیں اور اس پورے معاملے کو ہم انسانی ہمدردی کے تحت کر رہے ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی نوازشکیف صاحب کو انسانی ہمدردی پر باہر بھیج رہے ہیں تو ان کی بیماری پر خود حکومتی وزراء سوال اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ سوال وزیراعظم عمران خان پر خود حکومت کے دوسرے وزراء پر خود ڈاکٹرز پر حکومت کے میڈیکل بورڈ پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور وزیراعظم نے اگر سنجیدگی سے اپنے وزراء کو منع کیا ہے اس کے باوجود وزراء بیان دے رہے ہیں تو کافلیگ ایم کیو ایم جی ڈی اے کے بعد کیا خود حکومتی وزراء بھی وزیراعظم عمران خان کی بات نہیں مان رہے ہیں اور ان کے کہنے کے باوجود خود وزیراعظم عمران خان پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے یہ بڑا اہم سوال پیدا ہو رہا ہے ساتھی لاہور آئی کورٹ کے حوالے سے بھی اٹونی جنرل بڑے خوش تھے مطمئن تھے شہزاد اکبر صاحب بڑے خوش تھے اور اپنے حکومتی فیصلے کوئی انڈورسمنٹ قرار دے رہے تھے کل فواہ چوئی صاحب نے کہا کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا ٹونی جنرل کیوں خوش تھے شہزاد اکبر صاحب کیوں خوش تھے وزیراعظم بھی کل بڑے ناراض نظر آئے وزیراعظم نے سپریم کورٹ کے چیف جسس سے بھی مطالبہ کر دیا مگر آج اپیل کا فیصلہ نہیں کیا حکومت نے جب کابینہ کا اجلاس ہوا بلکہ جنوری کو عدالت کے تفصیلی فیصلے آنے کے بعد اپیل کا حق رکھتی ہے یہ کہہ دیا حکومت میں معاملہ سیدھا ہے تریکل صاحب آج تک نہ نوازشریف صاحب کی بیماری پر ایک پوزیشن لے سکی ہے نہ ہی لاہور آئی کورٹ کے فیصلے پر پوزیشن لے چکی ہے حکومت یا تو مان لے کہ نوازشریف بیمار ہیں یا صاف کہہ دیں کہ نوازشریف صاحب بیمار نہیں ہیں ڈراما کر رہے ہیں عمران خان کی پوزیشن لے رہی ہے حکومتی وزراء ہر معاملے میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو خود وزیر آزم نہیں کرتے ہیں اور وزیر آزم کے منع کرنے کے باوجود کر رہے ہیں جس کے وجہ سے سوالات اٹھ رہے ہیں خود وزیر آزم عمران خان کے اوپر